بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی فرام کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے کیونکہ یہ قرآن بوک آف نالیج بوک آف گائیڈنس ہے تو پھر ہم مسلمان اس کے پڑھنے والے بیک ورڈ کیوں جبکہ یہ قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی فرام کرنے والا سب سے اہم ذریعہ ہے بوک آف گائیڈنس ہے بوک آف نالیج ہے تو پھر ہم بیک ورڈ کیوں یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا تو آئیے اس کا جواب رونے کی کوشش کرتے ہیں ویورڈس ایک وقت تھا جب عرب سائنس دان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ٹاپ پڑھ تھے اگر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہونا چاہتا تو اسے مست آرابک سیکھنا پڑھتے کیونکہ تمام سائنٹسٹ ٹیکنالوجیسٹ عرب تھے مسلم تھے اگر کوئی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہونا چاہتا اسے مست آرابک سیکھنا پڑھتے وہ ٹیکنالوجی میں آگے تھے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے قریب تھے جس طرح آج ہم سائنس و ٹیکنالوجی اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے انگلیش کا سہارہ لیتے ہیں وہ سائنس و ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر تھے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے قریب تھے آج جو رب اس دور کو بلیک دور کہتا ہے جو مسلمانوں کا درخشندہ اور تابہ دور تھا مسلمان سائنس و ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر تھے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے قریب تھے جہاں اس کی بنیادی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے وہاں میڈیا کے کردار کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا مسلمان سائنس دانوں نے ایسی ایسی ایجادات کی کہ جن پر آج کی تمام ٹیکنالوجی کا داروبہ دار ہے ایک مشہور برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے نیوز پیپر میں آرٹیکل میں میں یہ پڑھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی کہ جس میں کافی بھی کافی کی ایجاد کا سہرہ بھی ایک مسلمان کے سر پر ہے ایک عربی چروہہ افریقہ کے جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ کچھ ایسی بیریز ہیں جن کے کھانے سے اس کی بکریوں چست اور تیز ہو جاتی ہیں اس نے ان بینز کو اُبال کر دنیا کی پہلی کافی تیار کی جس کو عرب میں عربی کہوہ ٹرکش میں کہوے اور انگلیش میں کافی کہلائی جانے لگے ویورز آج ہم اگر دوبارہ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا دو گا read قرآن with translation it will be guidance for your full life جزاکم اللہ خیل السلام علیکم ورحمت اللہ